بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سولہ اگس دو خزار بائیس خیہ و دن خیہ منگل آئیں امان کی خاص خبروں کا ایک مختصر جائزہ لیتے خیہیں سیول ڈیفنس اینڈ ایمبلنس ڈپارٹمنٹ کی ریسکیو ٹیموں نے تاکہ کے علاقے میں دند کی وجہ سے گم ہونے والی اے خاتون شہری کو تلاش کر لیا ہے سیول ڈیفنس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق تاکہ کے علاقے جبل نصیب میں گہری دند کی وجہ سے اے خاتون شہری کے گم ہونے کی اطلاع مصول ہوئی ریسکیو ٹیموں نے باروقت کاروائی کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے تعاون سے اس خاتون کو تلاش کر لیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے امان کسٹمز نے شمالی البتنیاں اور جنوبی البتنیاں کے علاقوں سے بڑی مقدار میں شراب ممنوع سگرٹ اور تماکوں سے بنی ہوئی اشیاء زبد کر لی ہیں امان کسٹمز نے بتایا ہے کہ محکمہ تحقیقات اور رسک اسیسمنٹ نے بھرکا کے علاقے میں غیر ملکی بشندوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مارا اور دوسرا چھاپا سہام کے علاقے میں مارا گیا دونوں جگوں سے برامت ہونے والی اشیاء کو زبد کر لیا گیا ہے اور مطلقہ افراد کے خلاف قانونی کاروائی مکمل کی جا رکھی ہے کوسٹ گارڈ پولیس نے مسندم کے علاقے میں سمندر میں پنسے دو شہریوں کو مدد فرام کی ہے آر اوپی نے بتایا ہے کہ اڑتے خوئے گردوں غبار کی وجہ سے دو شہری جو اپنی کشتیوں میں سمندر میں گئے تھے ان کو سمت تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رکھی تھی کوسٹ گارڈ پولیس نے ان کی دو کشتیوں کو اپنی کشتی کے ساتھ باندھا اور کھینچ کر خساب کی بندرگاہ تک لائی امان پولیس نے فراد کرنے اور غیر ملکی کرنسیوں کو فروخت کرنے کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے آر اوپی نے تفصیلات میں بتایا ہے کہ ڈریکٹریٹ جنرل آف انکوائریز این کریمنل انویسٹیگیشن نے تین ارب اشندوں کو گرفتار کیا ہے یہ افراد مختلف لوگوں کو غیر ملکی کرنسیوں کی ویڈیو دکھاتے اور امانی ریال کے بدلے اچھا ریٹ دینے کا جانسہ دیکھ کر لوگوں سے رقم نکلوا لیتے ان کو گرفتار کرنے کے بعد قانون کے مطابق کاروائی کی جا رکھی ہے وزارت زراد ماہیگیری اور آبی وسائل نے اعلان کیا ہے کہ کناڑ یا کنگ فیش کے شکار اور تجارت پر دو ماہ کی پبندی لگا دی گی ہے وزارت کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ پبندی پندرہ کتوبر دو خزار بائیس تک جاری رہے گی خلاف ورزی کی صورت میں تین سو امانی ریال جرمانہ اور دس دن سے لے کر ایک ماہ تک قید ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شکار کی گی مچھلی یا اس کی قیمت بھی وفصول کی جائے گی انڈیا کے شہر ممبئی میں جیلی پولس والوں نے امانی شہریوں سے رقم اور قیمتی اشیار چھین لی ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ کلابہ کے علاقے میں ان کی رہائش کے قریب پیش آیا اور ممبئی میں امان کی کونسلیڈ نے بتایا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں مطلقہ محکموں کے ساتھ رابطے میں ہیں کونسلیڈ نے امانی شہریوں کو خدایات جاری کی ہیں کہ زیادہ مقدار میں نکتی یا سمان اپنے ساتھ نہ رکھیں اور رات کے پچھلے پہر باہر نکلنے سے گریز کریں امان کی رائل آرمی اور امریکی فوج کی مشترکہ فوجی مشکیں جن کا نام وادی النار رکھا گیا ہے زفار کے علاقے میں جاری ہیں امان نیوز ایجنسی کے مطابق یہ مشکیں چوبیس اگس دو خزار بائس تک جاری رکھیں گی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ